عوام کا جو اعتماد ہے وہ قیادت پر نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے منتخب نہیں کی ہوتی وہ قیادت سترہ سیٹوں والے حکومت نہیں کر سکتے حکومت وہ کر سکتے ہیں جنہیں عوام کا اعتماد ہو آج جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں سارے وہ اسی چیز میں ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارے ڈیفیسٹس ہیں اس لیے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں قیادت پر حکومت پر انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیئے انہوں نے آٹھ فروری کو وہ کیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگ امیدوار جو ہے ووٹر ڈھونٹا تھا گھر گھر جاتا تھا اپنی کیمپین کرتا تھا اس کو بتاتا تھا میرا یہ انتخاب نشان ہے اس بار الٹا ہوا ہے اس بار ووٹر نے ڈھونڈا ہے کینڈیٹ بتائیں عمران خان پر کس نے ہاتھ رکھا ہے کون ہے کینڈیٹ عمران خان کا میں نے اس کو ووٹ دینا ہے اوور ویلمنگ میجورٹی تو تھرڈ میجورٹی سے زیادہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور جب قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں انویشمنٹ آتی ہے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اوورسیز یہاں بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں ریمٹنسز بڑھتے ہیں لوگ مختلف پروجیکس کے اندر انویشٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی اوپر جاتی ہے صرف اس لیے کہ قیادت جو ہے وہ باعتماد ہوتی ہے عوام کی تحید سے آئی ہوتی ہے اس لیے الیکشن ہوتا ہے اس لیے منڈیٹ کی بحالی بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے اور کبھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہ سیاسی عدم استقام رہے گا عمران خان بار بار یہ پہلی بار نہیں بار بار ملک کیلئے ملک کیلئے بات کرتے ہیں انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے کہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کیا آپ ماضی میں دیکھتے ہیں لوگ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں پابندی کی پابندی ان پارٹیز پہ لگنی چاہیے ان کو سیاست میں حصہ ہی ان کو نہیں لینے دینا چاہیے یا کیابنٹ میں نہیں انہیں جانے دینا چاہیے جن پارٹیز کی لیڈرشپ کی بیرون ملک اساسیں ہیں جدادیں ہیں ان پر پابندی لگنی چاہیے عمران خان کا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے ایک ایک پائی پاکستان میں ہے حلال کی کمائی کی باہر اور بینکنگ چینلز کے لیے جو پیسے تھے وہ وطن عزیز لے کر آئے اور دوسری پارٹیاں یہاں سے عوام کا پیسہ چوری کر کے اللیگلی باہر ٹرانسفر کیا اور اربوں روپے کی باہر جدادیں بنائی ہیں تو پابندی ان پارٹیز پہ ہونی چاہیے جن کے سٹیکس ہی نہیں ہیں عمران خان کا تو سب کچھ یہا ہی ہے پاکستان میں تو تحریک انصاف تھی تحریک انصاف ہے اور انشاءاللہ تحریک انصاف رہے گی اور عمران خان کی قیادت میں اور جس دن انشاءاللہ عمران خان وزیر آزم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے آپ اسی دن دیکھئے گا کس طرح ملک ترقی کے راستے پر گامزان ہوتا ہے کیوں کیونکہ اعتماد کرتے ہیں لوگ شوکت خانم کینسر آسپٹل کو دیکھیں لوگ اعتماد کرتے ہیں عمران خان پر دنیا کا واحد کینسر آسپٹل دنیا کا جہاں ستر فیصد غریبوں کا مفتلاج ہوتا ہے دنیا میں ایسا کوئی آسپٹل نہیں ہے کیسے چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور لوگوں کا اعتماد ہے اس کے چلانے والے پر عمران خان پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو تو جب ایسی قیادت آتی ہے ملک کے مسائل آل ہوتے ہیں آج مہنگائی کا آپ دیکھیں بہت بشکل ہے غریبوں کا گزارہ میڈل کلاس کا گزارہ نہیں ہو رہا تنخواہدہ تب کیا پہ جو ٹیکسس کا ایک توفان آ گیا ہے ٹیکسس کی بھرمار ہے بجائے اس کے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں جو پہلے سے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکسس بڑھا دی ہیں اس سے بہنگائی آپ دیکھ لیں پیٹرول ڈیزل بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں ذرا اس کا کمپیرزن تو کریں عمران خان کی حکومت اور وہ کیا ٹائم تھا یاد ہے سب کو کوویٹ کا ٹائم تھا بہت برے الات پوری دنیا میں تھے لیکن پاکستان میں اللہ کا کرم تھا پاکستان میں ہماری سکس پرسنٹ پہ گئی گروت کس کیسے گئی ذرا ہی ترقی ہوئی سرویسز انڈسٹری ساری چیزیں ہماری اوپر جا رہی تھیں اب یہ مزید اوپر جانی تھی کیسے ہو رہا تھا یہ سب کیونکہ لوگوں کا اعتماد تھا اب لوگوں سے جا کے پوچھیں وہ کس پہ اعتماد اسی لئے الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن پوچھا جاتا ہے اس لئے جب تک ملک میں انصاف ہر جگہ انصاف معاشی انصاف قانونی انصاف ہر جگہ جب تک انصاف قائم نہیں ہوتا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے لئے عمران خان کہتے ہیں کہ ہم دانشمندی کا مظاہرہ کریں وہ تو ہو گیا غریب کے بہت برے حالات ہیں تو پاکستان کو آگے لے جانے کی یہی ڈیریکشن ہے اور اس سے پاکستان آگے جائے گا اور یک جیتی میں یک جیتی میں آگے جائے گا پاکستان چودہ اگستانے والا ہے ہمارے نوجوان ہمیں ان کے نام کر دینا چاہیے یہ چودہ اگست جشنِ آزادی یہ وہ نوجوان ہے جو پوٹینشل ہے پاکستان کا ان کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے ستر فیصد عبادی چالیس سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشتبل ہیں اگستان کی ترقی میں آئی ٹی میں مشکل سے تین ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ سے مشکل سے ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں آگے جانے کا وقت ہے پیچھے جانے کا وقت نہیں زمانہ آگے جا رہا ہے اس لیے ہمیں دانشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بامانی مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ ملک میں ایک سٹیبیلٹی آئے اور اس کا جو غریب آدمی جو آج سفر کر رہا ہے ان کے حالات بہتر ہوں اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ بامانی مذاکرات ہیں اور اس میں نمبر ون جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا اعتماد کا رشتہ قیادر کے ساتھ بہال کے جو اسی صورت میں ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے جس پر پوری قوم کو اعتماد ہے اور اس لیڈر کا نام ہے The Great Imran Khan بہت بہت شکریہ جائے پیسے میں چھوڑا سا ایک بنا دیں ایپی پیز کے اوپر روشی ڈال دیں آپ کے دور میں بھی ایپی پیز میں دو وزر جاتھ رہے ہیں نہیں نہیں ایپی پیز ان کے پہلے ادوار میں بھی اور ابھی دو سال میں بھی کوئی بھی چیز آپ اٹھا گے دیکھیں پروجیکٹ اس من کی نا ایلی ہے مس مینجمنٹ ہے کرپشن ہے ساری چیزیں ہیں سیدھے اسی چیز ہے کہ لوگ پیسے دے رہے ہیں ٹیکس پیئر پیسہ دے رہا ہے اور آگے پیسے دے رہا ہے وہ آپ کو چیز ہی نہیں دے رہا وہ بجلی نہیں دے رہا پہلے ہی نہیں کر رہے وہ پیسے دی جر کون دے رہا ہے پیسے آپ کی جیب سے جا رہے ہیں پیسے عوام کی کون کی جیب سے وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کو بدلے میں بجلی نہیں ملتی ہے یہ عوام کے ساتھ ہے اور یہ یہ ان کے پہلے ادوار میں بھی ہوا یہ کیسے کرتے ہیں انہیں تو عوام کی فکر نہیں ہیں اپنے آپ کو ریلیف دیتے ہیں ہر جگہ عوام کو تکلیف دیتے ہیں یہی میں بات کر رہا تھا کہ اگر ان کو فکر ہو کہ ایک فارم فوٹی سیون والے ہیں نا سترہ سیٹوں والے حکومت نہیں کر سکتے اسی لیے عوام کا اعتماد ضروری ہے کیونکہ وہ حکومت جو جواب دے ہو عوام کو وہ پھر ان چیزوں کا خیال رکھی گی اور وہ ایک ہی حکومت ہو سکتی ہے وہ ہے عمران خان کی حکومت ساتھ نے آج اعلام کی ہے کہ تیس کے قریب بواہتے ابھی تیس کے آپ کی گورنمنٹ کے دور میں ہوئے نا شاید